اب آپ کو بتاتے ہیں پوری کہانی اور کیا نویشکوں کو یا پھر ایس بی آئی میں جن لوگوں نے پیسہ نویش کیا ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے پوری کہانی اتنی ہے کہ اڈانی دس دن پہلے تک وش میں دوسرے سب سے امیر آدمی کے طور پر تھے اور اب وہ ٹاپ ٹوئنٹی سے باہر ہو گئے ہیں لگتار نقصان ہو رہا ہے لڑکتے جا رہے ہیں ان کے شہز اور ان سب کے بیچ اب معاملہ صرف اڈانی کا نہیں رہ گیا ہے معاملہ اس بات کا پہنچ گیا ہے کہ اس ایس بی آئی کا کیا جس نے انویسٹ کیا ہے اس ایل آئی سی کا کیا جس نے اڈانی کمپنیز میں انویسٹ کیا ہے نویشکوں کا کیا یقیناً پچھلے دس دنوں سے اڈانی گروپ کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہوں گی ہنڈنبرگ نام کا ایک توفان آتا ہے اور گوتم اڈانی کا پورا کا پورا سامراجی ہل جاتا ہے آج بھارت سے لے کر پوری دنیا میں اس وقت صرف اور صرف اڈانی کی چرچہ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کی ساتھ بڑی وجہ بھی جان لیجی پچھلے دس دن میں اڈانی گروپ کو قریب دس لاکھ کروڑ کے نقصان کا نمان ہے بلومبرگ بلینیرز انڈیکس میں اڈانی دنیا کے امیروں کی لسٹ میں 21 پائدان تک پہنچ گئے اڈانی کی نیٹ ورث گر کر 61.3 بلین ڈالر پہنچی 24 گھنٹے میں 10.7 ڈالر کا نقصان ہوا پچھلے دس دن میں اڈانی کی شیروں میں 60 پرتیشت تک گیرہ ورد درج کی جا چکی ہے امریکہ کے ڈاؤ جونز نے اڈانی انٹرپرائزز کے شیر کو سسٹینیبلیٹی انڈیکس سے باہر کرنے کا اعلان کیا نسی نے اڈانی گروپ کی تین کمپنیوں کو ایڈیشنل سر ویلانس مارجن یعنی اسم میڈال دیا امریکی ریسرچ فرم ہنڈن پر اب بھی اڈانی گروپ کو جھٹکے پر جھٹکا دے رہی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آگے اڈانی کا کیا ہونے والا ہے تو اڈانی کو زور کا جھٹکا زور سے دینے والی امریکی ریسرچ فرم ہنڈن برگ کی حقیقت بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آج قوتم اڈانی کو تگڑے جھٹکے کے بعد تھوڑی سی راہت ملی تو سنیں صبح امریکہ کی سٹاک ایکسچینج ڈاؤ جونز سے اڈانی کے لیے بری خبر آتی ہے پتہ چلتا ہی کہ ڈاؤ جونز کے سسٹینیبلٹی انڈیکس سے اڈانی انٹرپرائزز کو باہر کر دیا گیا ہے اس خبر کے آتے ہی اڈانی انٹرپرائزز کے شیروں میں 35 فیزدی تک کی گراؤٹ دیکھی جاتی ہے لیکن دوپہر 12.5 بجے تک ریکاوری ہوتی ہے اور گراؤٹ کے وال 11 فیزدی تک بچتی ہے دوپہر 2 بج کر 45 منٹ پر اڈانی کے شیر میں اور ریکاوری ہوتی ہے اور گراؤٹ 1 فیزدی تک بچتی ہے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کے بعد اب تک اڈانی بیک فوڈ پر تھے اچانک انہیں فیچ ریٹنگز خوش خبری دیتی ہے فیچ ریٹنگ ایجنسی کہتی ہے کہ اڈانی گروپ کی کمپنیاں یا سیکیورٹیز کی ریٹنگ پر تتکال پروہاب نہیں پڑے گا فیچ ریٹنگ یہ بھی کہتی ہے کہ اس سے امید ہے کہ اڈانی گروپ کے کیش فلو کے پوروانوان میں کوئی بڑا بدلات نہیں ہوگا فیچ نے کہا کہ شورٹ ترم میں کوئی پڑی offshore bond maturity نہیں ہے دیسمبر دوہزار چوبیس میں ادانی اینرڈی کے bond کی maturity ہے اب آپ کو بتا دیں کہ فیچ ریٹنگ ایجنسی نیویشوں پر بھوشی نمکھی credit رائے پردان کرتی ہے جو اس کے default ہونے کی سمحابنہ کو درشاتی ہے دیکھیں ایک بات سمجھ لیجی یہ کمپنیاں کوئی فرجی کمپنیاں نہیں ہیں یا پیپر والی کمپنیاں نہیں یہ ساری کمپنیاں up and running ہیں ان کے بزنس موڈل ہیں ان کے بزنس چل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں it is like آپ دیکھو کتنے regulatory agencies جو ہوتے ہیں جو یہ ساری چیزوں کو monitor کرتے ہیں تو یہ کیا کہنا ٹھیک رہے گا کہ یہ سب ایجنسیوں کو بھی پتا نہیں جو ہو رہا ہے تو یہ غلط ہوگا میرے خیال سے long term میں پتا چل جائے گا کون سچتا اور کون لیکن بال کی خال ادانی گروپ میں پیسہ لگائے بیٹھے نیویشک نکال رہے ہیں یہ نیویشک اس وقت اور در جاتے ہیں جب وہ ہنڈن برک کی ریپورٹ کے بعد ادانی کی بھاو کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں 24 زنوری کو ادانی انٹرپرائزز کا جو شیئر 3442 روپے کا تھا وہ 3 فروری کو دو پہر ایک بجے 66 فیزدی تک ٹوٹ کر 1178 روپے 45 پیسے تک آ گیا ادانی ٹرانسگمیشن کا شیئر جو 24 زنوری کو 2762 روپے کا تھا وہ 3 فروری کو 1396 روپے پر آ گیا یعنی 50 فیزدی گراؤڑ درج کی گئی ادانی پورٹس کا شیئر بھی 24 زنوری کو 751 روپے کے مقابلے 422 روپے تک گر گیا یعنی 45 فیزدی کی گراؤڑ درج کی گئی اگر اوپر نیچے ہونا تو شیئر بجاروں کا نیم ہوتا ہے اور اگر یہ کمپنیاں میں بزنسز ہے جیسے میں نے کہا underline fundamental strong ہے اور جو بدلے نہیں ہے بدلہ کیا ہے fundamental بدلے نہیں کیا ائرپورٹ پر فلائٹس آنی بند ہو گئی نہیں کیا پورٹس پر آوا گورنمنٹ یا مال کا اتار چڑھاؤ بند ہو گئی نہیں کیا گیس ڈیسٹروبیشن یا کیا ان کے ایڈیبل آئل کیا بھیکنا بند ہو گئی نہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو یہ چیز اس میں کوئی بدلہ نہیں ہے صرف کس نے کاسٹ کر دیا کہ یہاں پہ ایک کچھ ایشو ہے تو میں اتنا وجود نہیں دوں گا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ادانی گروپ کے شیئر گرے ہیں کیا ان کی اتنی ہی ریکاوری ہو پائے گی کیونکہ لگاتار سات دن سے چل رہی گراؤٹ کے بیچ ادانی گروپ کمپنیوں کے مارکٹ کیپ میں دس لاکھ کروڑ کی کمی آئی ہے ادانی کی ان کمپنیوں میں LIC نے نویش کیا ہے تو ایس بی آئی یعنی سٹیٹ بینک آف انڈیا نے انہیں کرز دیا ہے ایسے میں SBI اور LIC میں پیسہ لگانے والے نویشکوں کے مند میں بھی در پیٹھ رہا ہے کیا ان کا پیسہ ڈوب چائے گا ادانی گروپ کی کمپنیوں کو SBI سمیت دیش کے کئی بینکوں نے 81,200 کروڑ روپے لون دیا ہے SBI نے RBI کو بتایا ہے کہ اس نے ادانی گروپ کو 23,000 کروڑ روپے لون دیا ہے وہی پنجاب اور ایکویٹی میں 36,474 دشملہ 78 کروڑ روپے نویش کیا ہے جبکہ ہنڈن برگ کی ریپورٹ سے پہلے اس نویش کی ویلیو ڈبل یعنی 77,000 کروڑ روپے تھی SBI کے چیئرمن کی اور سے کہا گیا ہے کہ ادانی گروپ کو دیئے لون کو لے کر لوگوں کو درنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے LIC کا بھی کہنا ہے کہ دانی گروپ میں مچ ایک کو حرام سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ادانی کے خلاف ہنگامہ کٹ رہے ویپکش کا کہنا ہے کہ ادانی کی گرت سامراج سے لوگوں کی مہنت کا پیسہ برباد ہو رہا ہے لوگوں کا وشواس SBI اور ELISIS سے اٹھ جائے گا آج تک بیرو بیرو